شخص مدرم قرآن کی تلاوت کے عداب کیا ہیں؟ کوئی بھی عبادت اس کی عدائیگی کے بہت سارے شروط ہوتے ہیں اور ان شروط کے مطابق جب وہ عمل میں آتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ بھرکور عجر دیتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی عبادت کے لئے سب سے عدیم شرط کیا ہے؟ نیت نیت یعنی وہ عمل خالص لوجہ اللہ ہو اللہ کے لئے ہو دکھانے کے لئے نہ ہو ریاکاری کے لئے نہ ہو بتلانے کے لئے نہ ہو اس میں تسنو نہ ہو بناوٹ نہ ہو ان تمام چیزوں سے اس عبادت کا پاک ہونا ضروری ہے تو قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک عبادت ہے اس عبادت کے اندر بھی چاہیے کہ ہمیں اخلاص کو لانا چاہیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ یہ ہمیں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے ہم اخلاص کو برتے ہیں نہیں رہا تو کسی بھی عبادت و بندگی کا کوئی بھی عجر ہمیں نہیں ملنے والا تو قرآن کے آداب میں سب سے پہلے اس عدب کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نیتیں خالص کر لینے چاہیے دوسرا عدب اس کے ساتھ یہ ہے کہ آدمی تحارت اور پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے آدمی نا پاکی کی حالت میں نہ ہو جو ہے اس کا جسم پاک ہونا چاہیے اس کا لباس پاک ہونا چاہیے اور ایسی ہی جس جگہ وہ تلاوت کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے پاک اور مناسب جگہ ہونی چاہیے اسی لئے قرآن کریم کو ایسی جگہوں پر لے جانے سمنا کیا گیا جہاں پر اس کی بے حرمتی ہو سکتی ہو یعنی قرآن لے کر کے آپ ایسی شہروں میں یا ایسی ملک میں شفر نہ کریں جہاں پر اس کی بے حرمتی ہو سکتی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کا یہ تیسرا عدب ہے وہ عدب یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہ ہمیں تلاوت کرے جہاں پر مقام سنجیدہ ہو صاف سترا ہو گندگی و نجاست نہ ہو یا وہاں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے تو قرآن کریم وہ چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے حالت پاکی میں پڑھنا چاہیے اور ایسی جگہوں پر نہیں پڑھنا چاہیے جو جگہ ناپاک ہو یا نجس ہو غیر مناسب ہو یا قرآن کی وہاں پر بھی خرمتی ہو قرآن جب آدمی شروع کرے تو چاہیے کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے یہ اس کی آداب میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سلیم قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی ہے کہ فیدہ قرآن فستعذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں شیطان الرجیم سے پناہ مانگ لیا کریں ایسی قرآن کریم کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے اس سے پہلے بھی اس کا تذکر آیا کہ اسے بہت ہی ترتیل کے ساتھ تمہن کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کرے کے پڑھنا چاہیے فرط القرآن ترتیلا اور اسی طریقے سے حضرت انسی بن مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے بتلایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کہ آپ کی قرآن ٹھہر 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 کے یعنی کھیچ کر کے آپ پڑھا کرتے تھے ایسی قرآن صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کے بارے میں کہ آپ بہت زیادہ ٹھہرتے تھے یعنی آپ ایک آیت پڑھتے پھر اس کے بعد ٹھہرتے پھر اس کے بعد اس لئے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر کچھ علامات ترقیم ہیں یعنی کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں تھیرنا چاہیے ان سک چیزوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنی بھی چاہیے جو ہے ورنہ آپ کو معلوم ہوں گا کہ قرآن کریم کے بارے میں دو غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک کو لہنے جلی کہا جاتا ہے اور ایک کو لہنے خفی کہا جاتا ہے یہ قسمیں ہیں جانتے ہیں یہ تلاوت میں یعنی تلاوت میں یہ غلطیاں واقع ہوتی ہیں لہنے جلی اور لہنے خفی لہنے خفی یعنی مجہول پڑھتا ہے حالانکہ اسے معروف پڑھنا چاہیے مجہول پڑھتا ہے تو اس طریقے سے کوئی حرشی بات نہیں ہے یا کسی الفاظ کے ادائیگی مگر اس سے کوئی مجہولہ معروف کی ایک ایک مثال میں چاہوں گا آپ سے تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو ایسے الحمد للہ رب العالمین یہاں ہاں کی نیجے بھی ہم نے کیا پڑھا الحمد للہ رب العالمین تو اسے معروف کہا جاتا ہے اور مجہول کیا ہے الحمد للہ رب العالمین یعنی ہاں کی نیچے اسے امن لوگ پڑھتے ہیں تو یہ معروف اور مجہول کا مسئلہ ہے اسے غلطی کہا گیا ہے اسے لہنے خفی کہا گیا اگر ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اگر لہنے جلی کا ارتکاب کرتا ہے یعنی ایسی جگہ ٹھیر گیا جہاں ٹھیرنا منع ہے جسے لَا تَقْرَبُ السَّلَا وَأَنْتُمْ سُكَارَا تو یہاں لَا تَقْرَبُ السَّلَا پر ٹھیرنا درست نہیں ہے بلکہ یہ پوری آیت ایک ساتھ پڑھنی ہے لَا تَقْرَبُ السَّلَا وَأَنْتُمْ سُكَارَا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم سکران کی قیفیت میں ہو اب یہاں ٹھیر گیا ٹھکاری اور اس کے بعد دوسری آیت پڑھتا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَا اس سے سمجھ میں آئے کہ یہ آیت الگ ہے اور یہ آیت الگ ہے یہ لہنیں جلی ہے اور اس سلسلے میں جو ہے عدمی عدمی گنہگار ہوتا ہے جو ہے جزاکم اللہ خیرہ شیخ مطرم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی